اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے پانچ پربری یوم یک چہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی آزادی اور چتوچہت کی دن پر انٹرناشنل اسوسییشن آف پاکستانی چرنلز کے زیر احتمام زوم ویبنار کا انگاہت کیا گیا جس میں سفادت خانہ پاکستان آسٹریہ سینئر تجزیہکار سکھ پرادری سیاسی سماجی صحافی اور اوورسیز کمیونٹی کے عراقی نے کثیر تعداد میں شرکت کی آن لائن ویبنار سے مہمانان کرامی سفیر پاکستان آسٹریہ افتاب خوکر سینئر تجزیہکار اوریا مقبول جان سینئر اینکر برسن سلمان حیدر کشمیر یک چہتی فورم کیانیٹا کے صدر سید ارشد حسین چیئرمن کشمیر کمیٹی آسٹریہ پروفیسر شوکت پرویس سابق پی ایم کارڈینیٹر یورپ نئین چوتری اور صدر کشمیر کلچر راچہ انصر عظیم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر سفیر پاکستان آسٹریہ افتاب خوکر نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور موٹی حکومت یوں اینوں کی قرارتاتوں کو مسلسل نظرانداز کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اس وقت چائنہ میں موجود ہے اور وہاں بھی مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی سینئر تجزیہ اکار اوریا مقبول جان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو اس کی زبان میں چواب دیا جائے سینئر اینکر پرسن ہیدر نے کہا کہ بھارت پاکستان سے خوف ستا ہے اور پاکستانی اینکرز کو انڈیا میں مسلسل پین کیا جا رہا ہے تاکہ بھارتی عوام تک حقیقت نہ پہنچ سکے آخر میں آئیے پیچھے کہ چیرمن ندیم تفیل صدر آیاز محمود چنرل سیکریٹری فہد کھوکر اور سینئر نائب صدر محمد عامر صدیق نے ویبنار میں شریک کی تمام افراد کا شکریہ دا کیا زوہا سید 39 نیوز لاہور